ملی حیدر کیونکہ پیٹرل ختم ہونے جا رہا ہے پیٹرل کا سٹاک صرف چند دنوں کا رہ گیا چند ہفتوں کی بات نہیں کر رہا ہمیں چند دنوں کا سٹاک رہ گیا ناظرین اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پیٹرولیم کمپنیوں نے بقاعدہ طور پر آل کمپنیز نے حکومت تو خبردار کیا ہے ان کو انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے اب صورتحال کیا ہے میں الحمدللہ اس وقت مکہ جا رہا ہوں حرم شریف کی زیارت کروں گا عمرہ ادا کروں گا مدینہ پہلے ہم تھے اس کے بعد ریاض پہنچے ریاض سے مکہ جا رہے ہیں یہ زفر تو بڑا اچھے سے کٹ رہا ہے لیکن مجھے یہ خبر پڑھ کے رستے میں بیٹھا تھا لیپٹاپ میرے سامنے کھلا ہے یہ خبر سن کے میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ جو میرے پاکستانی بھائی اس وقت موجود ہے پاکستان میں یا ان فیکٹ میں نے بھی ابھی یہاں سے عمرہ مکمل کر کے پاکستان چلا جاؤں گا تو ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا مطلب ہم کیا کریں گے پورا ملک ہالٹ ہو جائے گا پورا ملک منجمد ہو جائے گا گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو پائے گی سامان کی ترسیل نہیں ہو پائے گی لوگ باہر کام پہ نہیں جا سکیں گے اس کی بجا کیا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ آپ کا ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ ماننی رہے ہیں یہ لوگ صرف بصرف آپ کو دلاسہ دے رہے ہیں ہمارا ملک تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ جیو ٹی بی کی خبر ہے کھوڑیلی پاکستان کی خبر ہے جو کہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ہوا یہ ہے ناظرین کہ بینک ایلسیز نہیں کھول رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں سفر میں ہوں آپ کو ہو سکتا ہے عجیب لگ رہا ہوں فریم ہل رہا ہے میرا آپ کو فیل ہو رہا ہوں فریم ٹھیک نہیں ہے فریم کو بھولنا ہے آپ میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو آپ نے آواز سننی ہے آئل کمپنیز نے اس کی جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے او سی اے سی انہوں نے ملک میں تیل کے بوران کی گھنٹی اب بجا دی ہے لکھا جا رہا ہے کہ او سی اے سی نے اس کی حساسیت کو پر رکھتے ہوئے حکومت کو خط لکھا ہے خط میں لکھا ہے کہ بروقت ایلسیز نہ کھلنے سے ملک میں تیل کے بوران کا شدید خطشہ ہے بروقت ایلسیز کو یقینی بنانے کیلئے وزیر خزانہ اور وزین پیٹرولیم کردار ادا کریں اب یہ مسئلہ ایلسیز کا ہے کیا آپ کو پہلے میں یہ بتاتا ہوں ناظرین آپ کے ملک میں جو ڈالر کے زخائر رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر بینک ایلسی ہوتا ہے لیڈر آف کریڈٹ بینک ایلسی کھولتا ہے کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے ایمپورٹ کرنی ہوتی ہے تو جو ایمپورٹر ہوتا ہے جو ایکسپورٹر وہاں سے دوسرے ملک کا ہوتا ہے وہ آپ کو مال اس شرط پہ دیتا ہے کہ بینک آپ کو لیٹر آف کریڈٹ دے گا آپ کا اپنا بینک اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ہم اس کو ڈالر دیں گے یہ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے بینک لیٹر آف کریڈٹ دیتے ہیں تو کوئی بھی ایمپورٹر کوئی مال ایمپورٹ کرتا ہے اور پھر وہ چیز وہ آپ کے ملک میں آکے بیجتا ہے پیٹرول ہمارے ہوں تو نکلتا نہیں ہے ہم پیٹرول ایمپورٹ کرتے ہیں آئل کمپنیز پیٹرول ایمپورٹ کرتی ہیں بینک ایل سی کھولتی ہیں وہ ایل سی دکھا کے جو آئل کمپنی ہے وہ وہاں سے پھر آئل مانگواتی ہیں بینک ایل سی نہیں کھول رہا اور یہ بہت دنوں سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بینک ایلسیز نہیں کھول رہے کیوں نہیں کھول رہے ہیں بینک ایلسیز اس پہ آتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے مگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا میں ذرا فریم اپنا ادھر کرنے تھا تاکہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے اور بھی لوگ ہیں میں ان کو ڈسٹرمنی کرنا چاہتا ہوں ہم اس وقت ایک کافلی کے صورت میں دو سیار ہی ہیں اپنے کافلی کے صورت میں مکہ جا رہے ہیں اچھا بینک ایلسیز کیوں نہیں کھولتے آپ کے مرک میں رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر کے زخائر بنگلہ دیش کے پاس ہے چالیس ارب ڈالر کے زخائر ہندوستان کے پاس ہے تین سو ارب ڈالر کے زخائر کمپیرزن اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ جلے کہ چار ارب ڈالر وہ کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی دس سے گیارہ ارب ڈالر کے زخائر تھے ایکسپورٹ کرنی رہے کمائی ہو نہیں رہی جو کچھ کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے ڈالر ہم دے کے مال خرید رہے ہیں تقریباً ڈیلی کا ستر سے اسی لاکھ ڈالر افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو مذہب کی بات بتاتا ہوں طالبان حکومت نے یا ان لوگوں نے جو کہ پاکستان نے آکے لڑائی بڑائی کرتے تھے انہوں نے اس دوران آٹھ دس سالوں کے اندر خوب پاکستانی روپیہ جمع کیا اب وہ کر کیا رہے ہیں وہ کر یہ رہے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں فرض کی تھی دو سو بائس چوبیس روپیہ کے درمیان ہے تو وہ دو سو ستر روپیہ دے کے ایکسپورٹ پیسے دے کے ڈالر خرید رہے ہیں اب جس کو ڈالر ایک ڈالر کی عوض دو سو بائس چوبیس کی بجائے دو سو ستر مل رہے ہوں خائر ہیں ان میں سے بھی دو ارب ڈالر وہ ہیں جو سعودی عرب نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں کہ تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ایسا کیوں میں کسی اور دن بتاؤں گا کہ ملک کو کسی ملک کو کرزہ دیتا اور کہتا ہے کہ آپ طرف رکھ سکتے ہو اس کو استعمال نہیں کر سکتا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک بلکل الہتا ٹاپک ہے میں اس ڈیڈیل میں چلا گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ سمجھ لیں کہ وہ چار ارب ڈالر پیسے بھی دو ارب ڈالر ہمارے نہیں ہیں یہ دو ارب ڈالر اگر ہم سٹیٹ بینک اجازت دے دیتا ہے کہ ان دو ڈالر کو استعمال کر کے آپ باہر سے سمان منگوا سکتے تیل منگوا سکتے عدویات کی قلت ہونے جا رہی ہے وہ خودنی تیل جو ملیشیا سے بنگاتے ہیں پام آئل اس کی قلت ہونے جا رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کھانا بھی آپ کو سکی روٹی کھانے پڑے گی خیر اس پہ لدہ سے ویڈیو بناوں گا تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے سٹیٹ بینک کے پاس زیرو شنیا کچھ نہیں بچے گا اگر کچھ نہیں بچے گا تو آپ کا ملک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا خدا خاصہ میرے موں میں خاک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو گیا جو کہ ٹیکنیکلی ہم ہو چکے ہوئے ہیں یہ ایسا یہ ہے کہ کسی کا کرز ہم نے ادا کر رہے ہیں وہ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس زیرو پیسہ بچے گا کچھ نہیں بچے گا لیکن اگر وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پھر ہم پھینے کہ ابھی میری جیب میں پیسے ہیں بھئی وہ پیسے میرے نہیں ہیں وہ کسی کے پیسے ہیں مجھے میرے کرز بھی یہ تھے مجھے وہ واپس ادا کرنے ہیں ان پیسوں کو میں اپنی ملکیت نہیں گہ رکھ سکتا لیکن یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے بھوم خاک میں بڑے پاک سفر پہ جا رہا ہوں اللہ سے دعا کروں گا میرے پاکستان کی خیر ہو ایسا کچھ نہ ہو میرے پاکستان کو تو پھر سری لنکا والی حالت ہوگی ہے ہماری اور آپ کو پتہ سری لنکا میں کیا ہوا تھا کھانے کو آناج نہیں مل رہا تھا پیٹرل کے لیے کتنی کتنے دن کتاروں میں میں گھنٹے کی بات نہیں کر رہا کتنے کتنے دن ایک ایک دو دو لیٹر پیٹرل ملتا تھا کہ اس ملک میں پیٹرل تھا ہی نہیں آپ امیجن کریں ایک ملک جو کہ پانچ اشاریہ آٹھ کی گروہ سے ترقی کر رہا ہے آج اس کی گروہ تریڈ بائنس میں جا چکی ہوئی ہے یہ آئے تھے کہ عمران خان مہنگائی کر رہا ہے ہم آپ کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے یہ نالائک لوگ آئے تھے اس کام کے لیے کہ ہمارے ملک میں پیٹرل کی قلت ہو جائے گی ڈالر نہیں ملے گا اور آپ دیکھ لیجئے آج بھی میں جانتا ہوں جن کا سرگیوں میں پچاس پچاس ہزار روپیہ بل آ رہا ہے آج بھی ایسا ہو رہا ہے آپ اگلی گرمیوں میں دیکھئے گا کیا حال ہوتا ہے چیخیں نکلوائیں گے آپ کی پیٹرل ہے نہیں گیس ختم میں انڈسٹری ساری آپ کی بنگلدیش شفٹ ہوگی ہے ٹیکسٹل انڈسٹری فیصل آباد خالی ہو چکا ہوئے سیالکورٹ خالی ہو رہا ہے آپ کا اور ان کو اعتماد کی اور ادم اعتماد کی پڑی ہوئی ہے تو یہ حال ہے بھائی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے ملک میں مہانہ چار لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن پیٹرل دو لاکھ میٹرک ٹن ڈیزل درامت کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی سپلائی چین میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ کی سپلائی چین ہیلسی نہیں کھلتی ہے آپ کی سپلائی چین اگر متاثر ہو جاتی ہے ایک دفعہ تو کم سے کم اس کو چھے سے آٹھ ہفتے لگیں گے اس کو نارمل ہونے میں چھے سے یہ جو پیٹرل آپ بگواتے ہو یہ بہری جہازوں کے ذریعہ آتا ہے اڑ کے ایسے ہی نہیں آ جاتا اس کو وقت لگتا ہے کئی کئی مہینے لگتے ہیں پہنچنے میں تو آپ کے پاس اگر تین مہینے کے ریزرو رہ گئے ہیں تو آپ کو آج آرڈر دینا ہے تکہ اس تین مہینے کے بعد اگلا بہری جہاز سفر کر کے آپ تک پہنچے اور اگر یہ سپلائی محتاثر ہوگی تو اگلے چھے سے آٹھ ہفتے بہری جہاز کوئی آئی نہیں رہا اس طرف آپ کا تھیل کھاں سے آئے گا آپ کا اپنا تھیل نکلے گا لبتہ آپ کے ہڈیوں میں سے یہ ہونے جا رہا ہے میں خوشی کروں گا سفر میں آپ کو خبریں دیتا رہا ہوں بات گا لکھے لہا ہفتے